اتحاد اسلامی دنیا کے اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے جس کے بارے میں مختلف آرہ سامنے آتی ہیں گزشتہ صدی میں اسلامی اتحاد کی کوششیں سید جمال محمد عبدو علامہ اقبال جیسے مفکرین نے شروع کی اور اس مقصد کے حصول کے لیے اب تک بہت سی کوششیں کی گئی ہیں اس دوران امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک نظریہ ساز ایک مفکر اور انقلاب اسلامی ایران کے رہبر کی حیثیت سے اس مسئلے اور اس کے مختلف پہلوں پر غور کیا اور اسلامی معاشروں میں اتحاد کے حصول کی جانب قدم بڑھایا اتحاد اور یکجہتی کے اسباب اور اناثر کے بارے میں ماہرین کی آرہ مختلف ہے یعنی مفکرین کے نکتہ نظر سے کسی معاشرے میں مختلف بنیادوں پر اتحاد قائم ہو سکتا ہے ایک طبقہ مشترکہ تاریخ، مشترکہ ثقافتی ورسہ، مشترکہ مقصد اور تکالیف اور مشترکہ مذہب کو قومی یکجہتی کے اسباب مانتا ہے جبکہ دوسرا تک کا ثقافت، ملکی جنڈا، جغرافیہی حدود اور زبان کو قومی اتحاد اور یکجہتی کے اناثر سمجھتا ہے امام خمینی کی نظر میں وہ پہلا طبقہ جس کا ذکر ہوا اتحاد کی تشکیل و بقا میں زیادہ بنیادی اور فیصلہ کون اور مستحکم کردار رکھتا ہے فطری اتحاد کو تشکیل دینے والے عوامل میں سب سے اہم اسلامی معاشرے اور امت اسلامی کا عمومی مفاد پر ہونے کی یقین رکھنا ہے یعنی اسلامی معاشرے کے اندر لوگوں کے مجموعی مفادات کا تحفظ اتحاد اس پہلو سے سیاسی رنگ اختیار کر لیتا ہے یعنی اسی وجہ سے اتحاد کو بنیادی طور پر امت اسلامی یا اسلامی معاشرے کا سیاسی اتحاد کہا جاتا ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں تمام مسلمان کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں اور جس زبان میں بھی بولیں عزیز ہیں اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے مکتب اسلام کو قبول کیا اور لفظ توحید کو اپنا نصب العین بنایا آج ہم پر فرض ہے کہ جس لباس اور پیشے میں ہوں تنازات سے اجتناب کریں اور اسلامی اتحاد کی طرف رجوع کریں جس کی قرآن و سنت سے مسلسل نصیحت بھی کی گئی ہے اور کلمہ حق کو بلند کریں اور باطل کو پست کریں اور رد کر دیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ تفرقے کو اسلام سے خیانت سمجھتے ہیں کیونکہ اس سے اسلام کی طاقت میں خلل پڑتا ہے اسلام نے ہمیں اتحاد کا حکم دیا ہے اس لئے ہمیں نہ صرف تفرقے سے بچنا بلکہ تفرقے ڈالنے والوں سے بھی لڑنا ہے تفرقہ ڈالنے والے غدار ہیں اور غداروں سے دوری رکھنی چاہیے بلکہ انہیں مسلمانوں کی صف میں شامل ہونے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے لہٰذا اتحاد عالم اسلام کا انحصار مادی اور تاریخی عوامل جیسے زبان، تاریخ، جرافیہی حدود وغیرہ پر نہیں بلکہ روحانی عوامل جیسے توحید، معنویت، اخلاقیات، حقیقی اور انسانی اختار اور عقائد پر ہونا چاہیے شکریہ